سج گئے یار کی محفر کو سجانے والے سج گئے یار کی محفر کو سجانے والے سج گئے یار کی محفر کو سجانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے تجھ کو صد لاکھ مبارک ہے او علی مہدائی تجھ کو صد لاکھ مبارک ہے او علی مہدائی آگئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے آگئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے امینہ پاک تیرا چاند مبارک ہے تجھ کو امینہ پاک تیرا چاند مبارک ہے تجھ کو ہے تیرے چاند پہ قربان زمانے والے ہے تیرے چاند پہ قربان زمانے والے سرکار کا میلاد منانے والے تیرے سرکار کا میلاد منانے والے آگئے خط میں لبوا ہے کو منانے والے آگئے خط میں نبوت 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 کو منانے والے ہلانے والے سر کے میں ہیلوں کو ہر روز ہلانے والے سپاہ سالار میں ناموس پہ پہران دیا سپاہ سالار میں ناموس پہ پہران دیا نہ گیرا پائے کلندر کو زمانے والے یہ تو ہشری قوم ہوگا معلوم کہ جیہا کون ہے ہارا کون کہ جیہا کون ہے ہارا کون ہاں گیرا پائے کلندر کو زمانے والے افر کے محلوں کو ہر روز ہلانے والے افر کے محلوں کو ہر روز ہلانے والے ان کو کیا خوف کبر اور عشر کا ہوگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان کو کیا خوف کبر اور عشر کا ہوگا عشق سرکار کی شما جو جلانے والے عشق سرکار کی شما جو جلانے والے افر کے محلوں کو ہر روز ہلانے والے افر کے محلوں کو ہر روز ہلانے والے نارے تکبیر نارے ریسالت نارے ریسالت نارے ریسالت پہ دونوں ہاتھ اٹھائیں نارے ریسالت نارے حادری نارے حادری نارے ہوسیہ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت سپہ سلارِ عقیدہِ ختمِ نبوت دوستانِ نبوت اس وقت آستانہ دیا کلر سیدن سے دم اور دبا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور الحمدللہ حضور قلندرِ دوران بانی تاریکِ ختمِ نبوت بیرِ تاریکِ قرح پرِ شریعت قلندرِ دوران سفزادہ والی شان سفزادہ خطیب حسین علی باچہ سرکار اس وقت آستانہ دیا کلر سیدنہ میں تشریف لا چکے ہیں اور دم اور دبا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ اللہ کا بہت بہت کرم ہے مہربانی ہے حضور کے وسیلہ سے کہ اس وقت ہزاروں لوگ مستانہ دیا کلر سیدنہ میں دم اور دبا کے لیے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ سرکار جنہیں خصوصی دم بھی کریں گے دعا بھی خصوصی کریں گے اور آنے والے ہزاروں ظاہرین سے ملاقات بھی کریں گے دم اور دبا کا سلسلہ اور جتنے بھی لوگ جہاں بھی ہیں کھڑے ہیں بیٹے ہیں چونکہ پیڈال میں جگہ کم ہے آپ تھوڑھ تھوڑھے قریب ہوں گے پیچھے والے لوگ جو لوگ سرک پہ کھڑے ہیں تاکہ وہ بھی اس دم کے حیثہ ہو جائیں آپ قریب ہو جائیں مریضوں کی تعداد ہے مریضیں ہیں ویلچئر کے لوگیں ہیں وہ پیچھے تک پیچھے گرون تک ان کو لے جائیں انشاءاللہ لوڈ سپیکر کے ذریعے اگرچہ آپ پیچھے والے لوگ اور استانے سے باہر کے لوگ جو چردواری سے باہر ہیں دیکھ نہیں سکتے آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کی طاقل سے انشاءاللہ سرکار جی آپ کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سب کو خصوصی دم ہوگا دعا بھی ہوگی اور خصوصی ملاقات بھی ہوگی جو مین گیٹ بند ہے آپ لوگ وہاں کھڑے تھوڑے سے آگے ہو جائیں تاکہ باہر جتنے لوگ کھڑے ہیں دیوار کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے دو چار چار قدم کوشش کریں بزید بھی جو لوگ سڑک میں چوک میں کھڑے ہیں وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں چار پانچ قدم آپ لوگ یہاں دیوار کی طرف ہو جائیں اس طرح جنرل کی طرف ہو جائیں تاکہ مین گیٹ پہ جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ آئے تو استانہ لیکن سیدہ میں پہلے ایتبائی دم اور دمہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور خصوصی خطاب اور خصوصی دم اور دمہ انشاءاللہ ہوتا اللہ پروز سموار بات نماز اثر انشاءاللہ سرکار جی کا تاریخ ساز خطاب دربارِ علیہ اللہبرا شریفی کوکلی ستیہ میں پروز سموار انشاءاللہ بات نماز اثر بچہ سرکار حضورِ غوثِ پاک رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے خصوصی خطاب تاریخ ساز انشاءاللہ ہوتا اللہ تمام حضورِ غوثِ پاک کے چانے بانوں کو دابط ہے کہ وہ تشریف لاہیں اور انشاءاللہ حضورِ غوثِ پاک کی یارمی کے موقع پہ سرکار جی خصوصی خطاب فرمائیں گے نعرِ غوثیہ نعرہِ غوثیہ نعرہِ غوثیہ نعرہِ غوثیہ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارَ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت ماشاءاللہ بڑی طداد میں شمعِ رسالت کے پروانے اولیاء اللہ کے دیوانے زیادہ بیمار اور زیادہ پریشان آن لوگوں کا ایک جمعہ غفیر ہے اور ہر روز رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بیٹ جس کے مقدر میں اب تو نے شفاہ کرم اور مہربانی لگتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفاہ دعا فرماتا ہے کیونکہ شفاہ منجینب اللہ ہے اللہ ہی شفاہ دینے والا ہے زندگی کے دو بیتری انمیشن ایک تو تعایدارے ختم نبوت کی صداوں کو پلت کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا اللہ تعایدارے مدینہ کے زندگی دنے بیمار آئے ہیں سب کو شفاہ کاملا نصیب ادا فرمائے سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے بڑی تعداد میں میری بہنیں تشریف رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے صدقے سے آپے بھی کرم اور مہربانی فرمائے اور جو زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیف میں بیٹریہ سٹیچر پر موجود ہیں اللہ تعایدارے مدینہ کے صدقے سے انہیں اپنے قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے نمبر دعا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اس سے قبل جو آپ کی سماعتوں کے نظر ایک خاص بات زندگی کے اندر کچھ ایسے مراحل ہوتے ہیں کہ انسان تکوں کو لے کر بیماریوں کو لے کر تکلیفوں کو لے کر اپنی پوری زندگی جو ہے وہ گزار لیتا ہے لیکن اسے حقیقت کی سمجھ جو ہے وہ بہت دیر کے بعد آتی ہے اور اگر آتی ہے تو پھر وہاں تھوڑا پہنچنا مشکل ہوتا ہے لیکن میری دعا یہ رہتی ہے اللہ میرے پاس اب اسی کو بھی جس کو مقدر میں اب تو نے شفاہ کرپ اور مہربانی لکھتی ہے اور یقیناً آپ جتنے لوگ بھی آئے ہیں میں ذکین سے کھڑا ہوں کہ آپ کے مقدر میں میرے رب نے شفاہ بھی لکھی ہے کرپ بھی لکھا ہے اور مہربانی بھی لکھی ہے کیونکہ میرا رب فرماتا ہے پت جڑ موسم خزاں میں لات آدات اور انکت درخت اور پتے ہوتے ہیں میری اجازت کے بغیر ایک پیلا پتہ بھی زمین پہ گر نہیں سکتا پاکستان کے دور و عرض ملکہ پوری دنیا سے لوگ چاہے مرکزی دروارہ علیہ پلاوڑا شریف ہو یا آستانہ علیہ قلس سعیدہ ہو بد قدر ہو یا ہفتے کا انتوار کا ہو یا جمعرات کا ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں اور دنیا کے علاج ان کا علاج دور جدید کے اندر جدید ترین علاج سے بھی ممکن نہیں ہے بس آپ کی سماعتوں کے نظر صرف ایک بات کیے جا رہا ہوں لاکھوں نہیں میں نے کرونوں لوگوں کو دیکھا ہے صرف جنات کیا ہوتے ہیں اور جادو کیا ہوتا ہے ان کی تکلیف کیا ہوتی ہیں اور یہ کیسے ختم ہوتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہوتا ہے بس ایک ایسا نام ہے جب انسان اس کا نام سنتا ہے جب انسان اس کی تکلیف ہوتی ہے تو انسان کی روح کام جاتی ہے اور انسان مایوسیوں میں روحانیت کی طرف چلتا ہے اور چلتے چلتے کوئی ہم سفر اسے ایسے ملتے ہیں جو اسے منزل پر نہیں بلکہ منزل کو بھلا دیتے ہیں منزل پر پہنچنا نہیں دیتے بلکہ اصل منزل سے بھی وہ ہٹا دیتے ہیں آپ کی سماعتوں کے نظر بلکل ایک چھوٹی سی بات ہے آپ کے قرون لوگ ایسی موزی برز میں میں پوری دنیا میں جاتا ہوں پوری دنیا میں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں یاد رکھ لیجئے یہ کسی ایک مذہب کے ساتھ ایک مذہب جتنے مذائب ہیں ان کو اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو انسانیت کو یہ تکلیف دیتے ہیں اور ان کا توڑ کیا ہوتا ہے یہ جسم سے کیسے ختم ہوتے ہیں اور کیسے ان سے جان چھلائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا عطا کے سامنے خطا کا ذکر ہی کیا تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے ہے صرف اتنی بات یہ یہ رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے ہم کوشش ایسے لوگوں کے پاس سلے جاتے ہیں جو کبھی قبرستان بیج دیتے ہیں کبھی کسی جنگل کی طرف بیج دیتے ہیں کبھی ہاتھوں میں گوش دے دیتے ہیں کبھی مختلف طریقے اور مختلف کہانیوں سنیں مختلف چیزوں سے لوگوں کو کہتے ہیں ان کا علاج ہو حقیقت میں ایک کہانی ہے اس ریحل میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر حقیقت ہو تو پھر وہ روز روشن کی طرح چمکتی ہے اب دیکھیں ہندیرہ ہے ہندیری رات ہے یہ روشنہیاں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں دوسرے کی چیرے کو پچان رکھتے ہیں لیکن اپنے دماغی طور پہ نفسیاتی طور پہ جتنا بھی انسان متمائن کرے اگر اس کے سامنے حقیقت نہیں آتی تو صرف اس کا دماغ ہی متمائن ہوگا جسم متمائن نہیں ہوگا یہ متمائن نہیں ہے آپ لوگ بھوکڑوں کے پاس جاتے ہیں لوگوں کو دوائی کھاتے پوری زندگی گزر جاتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے یہ ریل میں تو کچھ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا پسیبل نہیں ہو سکتا وہ ہی لوگ کہتے ہیں جن کی ان کی پہنچ سے بہت دور ہوتے ہیں اور یہ انتہائی مشکل ترین سوال ہے اور اس کا مشکل ترین ہار ہے اور انتہائی خطرناک ہے جس سے زندگی کے اندر ہے بہت ساری رکاوٹیں بہت ساری مشکلیں بہت ساری تکلیفیں بہت ساری بیماریوں کو یہ جنم لیتا ہے میں دیکھ رہا ہوں راول پنڈی یہ راول پنڈی سے ایک بچی ہے اس کا نام آمنہ ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کا شہر آیا ہے اور یہ عرصہ آٹھ سال سے آٹھ سال بھی چکے ہیں آٹھ سال سے ایک تکلیف میں تھی درد میں تھی بلکل یہ دل کی سماعتوں سے آپ کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے تکلیف میں تھی جسم کے اندر نہ تو کوئی چھوری لگی نہ کوئی کھانٹا لگا نہ کوئی بلین لگا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور بیٹھے بیٹھے جسم کے اندر کٹ لگنا شروع ہو جاتا تھا اور ایسے کٹ اور اس کے کٹ کے بعد جسم دردیں تکلیفیں شروع ہو جاتی تھی بھی ہوشی آ جاتی تھی تکلیفیں آ جاتی تھی ڈوکٹروں کے پاس گئے تو میڈیکل میں تو کوئی ایسی چیز آئی نہیں کوئی اوزار کوئی حالہ کوئی ایسی چیز کوئی اسٹرومنٹ تو استعمال نہیں ہوا آٹھ سال پھرتے رہے آٹھ سال ایک رات بھی اس درد میں گزاری ہوئی قیامت کی دن ہوتا ہے اتنا مشکل ہوتا ہے اتنا تکلیف دے ہوتا ہے اتنا درد ہوتا ہے آٹھ سال تک یہ گھومتے رہے لیکن جب رب کسی کوئی شفاہ دینے آئے جب میرا خدا کسی کوئی شفاہ دینے آئے تو پھر اس کے کرم اس کی مہربانیوں سے بڑھ کر ہماری خطائے نہیں ہیں اس کا کرم بہت بڑا ہے یہ یہاں ہی ہیں آستانہ علیہ اکل سینہ پہ آئے اور انہوں نے صرف ایک دم گر آیا ایک کتنا دم گر آیا ایک دم گر آیا اور ایک دم گر آنے کے بعد جو آٹھ سال ہر دوسرے دن جس میں کٹ لگ جانا تکلیف ہو جانا درد ہو جانا جہاں آپ کھڑے ہیں یہ میری بہنیں ہزاروں کی دادات میں یہاں کھڑی ہیں اور یہاں صرف یہاں سے ہو کر ایک دم گر آیا دم گر آنے کے بعد جب واپس گھر پہنچے تو انہیں کہہ ہوئے انہیں الٹی ہوئے اور الٹی ہونے کے ساتھ ان کے موہ کے اندر سے آپ کی سماعتوں کے نظر یہ سامنے کڑے ان کے شور موجود ہے پورا خاندان موجود ہے ایک ہی دم گر آیا کوئی سو دم نہیں کرایا یا کوئی دس دم نہیں کروائے ایک ہی دم گر آیا اور جو ہی دم گر آیا تو موہ کے اندر سے موہ کے اندر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا خیال ہے سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ موں کے اندر سے جو ہیں یہ دو کیلے اور ایک تابیز نکلا اب یہ دو کیلے اور تابیز جو دیکھ رہے ہیں وہ در ہاتھ کھڑا کریں جنہاں نظر آ رہا ہے یہ دو کیلے اور یہ ایسے بدہ ہوا تابیز یہ کہہ کے ذریعے آئے ہیں اب کہہ کے ذریعے جب آیا جو ہی وہ دن لے کر عید گزری ہے یہ توڑا لیٹ آئے ہیں کہتے ہیں عید گزری ہے سارے دن گزرے ہیں نہ تو کوئی تکلیف ہوئی ہے نہ جسم کے اندر کٹ لگے ہیں جو ہی تابیز اور موں جسم کے اندر سے کیلے نکلی ہیں جو بیچینی تھی جس میں کیلے چکتی تھی جس سے کٹ لگتے تھے یہ تابیز خدا خادم گھور آیا آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں ان کا ساتھ میں ان کا شور یہ موجود ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ سارا خاندان موجود ہے اب یہ کھیلیں تھی دو کھیلیں اور یہ ایک تابیز موں کے ذریعے نکلا بس رک جانا یہاں بالکل یہی سوار کا جواب اگر آپ کی سماتوں کے نظر میں کر دوں گا تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے آپ مجھے بتائیں آٹھ سال سے پتہ نہیں کتنے دم کروائے ہوں گے کتنے طریقے سے لوگوں سے مختلف طریقوں سے علاج کر آیا ہوگا لیکن حقیقت تک پہنچ نہیں سکے کتنے دور ہیں آپ مجھ سے کوئی بیس گلز پر ہے کوئی تیس گلز پر ہے کوئی پچاس گلز پر ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن رب کا قرآن پڑھ کر جو ہی اسے میں نے بھوک ماری تو جسم کے اندر جو اصل مرض تھی اصل تکلیف تھی وہ باہر آگئی رب نے اسے شفاعت آ فرماتی میں صرف آپ کی سماعتوں کے نظر کیونکہ پوری دنیا میں اس نام پہ دھوکہ کیا جاتا ہوں اور میں بڑے کیونکہ ہم کوئی آج کل نہیں ہم تین سو سال ہو چکے ہیں نسل در نسل یہ عطا ہے یہ کرم ہے کسی مریض کو دم کرتے ہیں تو میرا خدا اسے شفاعت دیتا ہے کسی کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب اس کی مراد کو پورا فرمات دیتا ہے اس لئے کوشش کریں یہ آپ مختلف طریقوں سے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ مختلف طریقے سے لوگوں کو کہانی سناتے ہیں کہاوت سناتے ہیں اور کہانی اور کہاوت کے اندر نتیجہ خیز کچھ نہیں اب بندہ کتنا دور ہے بندہ کتنا دور ہے بندہ بیس گزبے ہے آپ کتنے دور مجھ سے کھڑے ہیں آپ نے اپنے سر پہ آتھ رکھا ہر بندہ اپنے اپنے سر پہ آتھ رکھتا ہے اپنے سر پہ آتھ رکھا میں نے مصطفیٰ جانر ریفت کا قرآن پڑھ کر سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلا کر لالج کے بغیر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ سے خوک ماری میرے رب نے جو آپ کے اندر مرد تھی اسے شفاہ میں تبدیل کرتی اگر اتنا تعویز مو سے نکل سکتا ہے وہ لوہے کی کیلیں جسم کے اندر سے باہر جا سکتی ہیں تو بھلا کوئی کینسر کوئی ایپٹائٹیس کوئی شوکر کوئی فالج کوئی برین ایمرج کوئی جگر کوئی گرتے اور کوئی دل کا مریض کیسے ٹھیک نہیں ہو سکتے اس لیے یہ میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ حقیقت سے ہم وہ دونے لوگ کہتے ہیں تو صبر ہوگا اتنے ہزار بندے ہیں ایک بندہ ہے ایک بندہ دم کرتا ہے آزاروں شفاہ آتے ہیں بات نہیں ہے جب بارش برستی ہے رب کی رحمت برستی ہے تو پھر اسی برستی ہے جس کے سر پہ نہ تو چھتری ہوتی ہے اور نہ کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جب انسان اسی طرح بائین دل کی دنیا ساپ ہوتی ہے تو مصفحہ جان رحمت کا قرآن پڑھ کر جب بھوک مانی جاتی ہے تو پھر کوئی بھی شفاہ سے خالی نہیں جاتا ہے اس لیے کوشش کریں اور اس کے لیے طویل سا کام ہے آپ دیکھیں دو چار بانگ گھنٹو سے یا چار گھنٹو سے یا دو گھنٹو سے آپ کھڑے ہیں اور انسان تھکا تھکا محسوس ہو رہا ہے جس کی دانگیں تھک رہی ہیں جسم تھکا ہوا ہے تھکاوت محسوس ہو رہا ہے بار بار وہ گھڑی کی طرف دے رنگ ایک رہا ہے ابھی کا وقت کتنا بھی چکا ہے مزید اور کتنا وقت یہاں انتظار کرنا پڑے گا تو جو اس لیے سے کھڑا ہے کہ مجھے کوئی انتظار کی ضرورت نہیں کسی شام اور کسی صبح اور کسی دن اور کسی رات کی ضرورت نہیں بس یہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں مجھے ایک شام کی ضرورت ہے ایک رات کی ضرورت ہے وہ رات وہ ہوگی جب دنیا کے تمام رشتے تمام تلک تمام چانے والے تمام محبت کرنے والے جدا ہو جائیں گے سو سو ساگ سگتے بیکھے بٹ نترہ پئیاں جنہ باجوں ایک پل نہ گزرتا سی اجشکلہ یاد نہ رہیاں جب سب رشتے ٹوٹ جائیں گے چھوٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور قبر کی اندیری رات میں تیسرے سوال میں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا جب انسان یہ امید رکھ کر کھڑا ہو جائتا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یہ حضور کی محبت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو نہ اس کے لیے رات کو ہوتی ہے اور نہ کوئی دن ہوتا ہے نہ کوئی شام ہوتی ہے اور نہ کوئی صبح ہوتی ہے پھر ہر لمحہ اس جگہ پر خدا کا کرم اور بیربانی ہوتی ہے اس لیے دنیا میں نہ تو کوئی سیاست ہے نہ کوئی لالچہ فقط دو ہی کام ہیں ایک خوف خدا سے مخلوق خدا کی حدمت کرنا اور دوسرا عشق مصطفیٰ سے تاج دارے ختم نبوت کی صداوں کو پسند کرنا اس ہنیری رات میں کہتے ہیں نا لوہی لوہی پرلے پانڈا جے کڑیے تو پرنا شام پئی بن شام محمد کر جاریے نویڈرنا سیاہ وقتی میں کان کسی کا ساتھ دیتا ہے کہ تاریخی میں انسان سے سایا بھی جڑا رہتا ہے آپ دیکھیں آپ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محمد روصلے سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے کسی کی متاجی نہ دیکھیں میری دھائیں جانب لف سائٹ میں میں دیکھ رہا ہوں ہزاروں لوگ موجود ہیں جو ویلڈ چیر و سٹیچر ہوئے ہیں یہ بھی زدیگ گزار رہے ہیں ان سے پوچھیں وہ شامیں کیسے گزرتی ہیں وہ راتیں کیسے گزرتی ہیں وہ غم کے آنسوں وہ کیسے گزرتے ہیں پانی پلانے کے لیے بھی جب تک کوئی اپنا نہ ملے تو پیاس میں کہیں کہیں گھنٹے گزر جاتے ہیں بھوک لگے تو کوئی نہ دے تو کھانے کے لیے بھی ہاتھ اٹھ نہیں سکتے ہیں بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا داروں کی مہتاجی سے اٹھا کر فقط اپنے اور اپنے حبیب کا مہتاج بنا دے لوگ باتوں میں تو بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں لفظی باتوں میں بڑی کہانیاں سنا جاتے ہیں بڑی طریقے سنا دیتے ہیں بڑی عجیب سی گفتگو کے اندر لوگوں کو دال کر دماغی طور پہ لوگوں کو تو متوائن کرتے ہیں لیکن کاش کسی ایک ویرچیر والے سے پوچھ لیں کسی ایک سٹیچر پر لیٹے ہوئے باتوں سے پوچھ لیں تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے تیری شام کیسے ہوئی ہے تیری رات کیسے گزری ہے اور پھر تو صبح اٹھا ہے تجھے تجھے وہ رات کیسی رہی ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آنسوں تھمنے کو نہیں جاتے ہیں میں نے آسے لاکھوں لوگوں کو دیکھا ہے اور یہ تائدارے مدینہ کا کرم ہے یہ حضور کی ختم نبوت کی مہرباری ہے یہ میرے مرشد حضور غوث پاک کا فیض کرم ہے کہ ایسے ہزاروں لوگ جو کل تک کسی کے محتاج تھے جب آستانہ علیہ کل سیدہ جب مرکزی دروارے علیہ بلاوڑا شریف آئے ہیں انہیں میں نے رب کے قرآن پڑھ کر پھوک ماری رب نے ان کے دنیا داروں کی محتاجی اٹھا کر اپنا محتاج منا دی اس لیے میں پیغام آپ بالکل اسے دل کی آبھار انسان دکھ ہے دکھی ہے ہر انسان ایک تکلیف میں ہے ہر انسان کے آنکھوں کے اندر ایک آنسوں ہیں میں جانتا ہوں درد کی کیسی راتیں ہوئیں ہیں تکلیف کی کیسی راتیں ہوئیں ہیں مشکلیں کیسی ہوتی ہیں ہر انسان تکلیف کے اندر مبتلا ہے لیکن یہ کام آسان نہیں یہ مشکل ہے پوری دنیا میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو دروارے علیہ بلاوڑا شریف کی طرف سے اسے حکم ہے کہ وہ دھم کرے کوئی خطام ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہیں لیکن صرف خدوانز کر سکتے ہیں اگر کوئی کہیں بھی دھم کرتا ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کا دروارے علیہ بلاوڑا شریف سے کوئی تعلق نہیں درویشی نام خدا ہے درویشی کسی دکان کا نام نہیں ہوتا ہے اس لئے کوشش کیا کریں آج کال سوشل میڈیا پر بڑے طریقوں سے بڑے طریقوں سے لوگ لوگوں کو دھم کرتے ہیں لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بچیں ان کا تعلق کسی نہ تو کسی سلسلے سے ہے نہ کسی باب دادا کی درگاہ سے ہے فقط ایک کہانی اور کعاوز سے ہے کاش نبی دو جان رحمت العالمین مصطفیٰ جانے رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میرے امتی میں ساری خرابیوں ہو سکتی ہیں لیکن میرا امتی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے نام انسانیت کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں وہ تائدار مدینہ کے غلام نہیں ہو سکتا ہے اس لئے آپ کوشش کریں ایسے لوگوں سے بچیں ایسے لوگوں سے کوشش کریں اور یاد رکھیں یہ ایمان کا سودا ہوتا ہے یہ کسی انجیکشن یا کسی گولی یا کسی تست کا نام نہیں ہوتا یہ ایمان کا سودا ہوتا اور ایمان ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے کیونکہ ایمان ہی ہماری قبر میں جائے گا ایمان ہی ہشر میں ہمیں کام آئے گا اس لئے آپ اپنے ایمانوں کا سودا نہ کیجئے یہ میں بیغام اس لئے دیتا ہوں پھر لوگ آپ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں لوگ ایسی چیزوں کو جنہیں انہیں سمجھ نہیں ہوتی ہے انہیں چھیڑ دیتے ہیں انہیں تکلیف انہیں چھیڑ دیتے ہیں کانچ کے گھر کے اندر پتھر مارنے والے بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ٹوٹے گا وہی جو کانچ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اسی طرح آئین جو یہ کام کرتے ہیں انہیں کوئی کام نہیں ہوتا نسلیں تو آپ لوگوں کی ایچینا ختم کر کے چلے جاتی ہیں اس لئے کوشش کریں ایسے لوگوں کے پاس میرے ایسے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں ان چیزوں کا علم اور سمجھ نہیں ہوتی ہے اور پھر ان کو چھیڑ دیتے ہیں پھر نسلوں کو خراب کر دیتے ہیں خدا رات دیکھا کریں سنا کریں سمجھا کریں ان ساری چیزوں کے لئے بہت انتہائی مشکل ہے جب انسان یہ میں نے دیکھا ہے کئی کئی نسلوں تک انسانوں کا یہ اثر جاتا ہے کئی کئی زندیوں کے اندر ان کی ایسی تقریفیات ہیں جن کی انسانی عقل سے بالائے تاک ہیں بالائے تاک ہوتی ہیں اس لئے کوشش کیا کریں کہ ایسے لوگوں سے بچا کریں اب وہاں پہنچے ہیں میں نے یہ نہیں کہا تم پہ کالا جادو ہے اس نے سر پہ ہاتھ رکھا پھوک میں نے ہماری اثر و ہائیں نظر آیا کہ رب کے قرآن کے اندر کتنی طاقت ہے اس کے لئے کوشش کریں کہ جب آپ دم کرائیں یہی وقت ہوتا ہے خاص دم کا یہی شفاہ یہی کرم اور یہی مہربانی کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تعالی مدینہ کا سکے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہاں ہماری زندیوں کے اندر یہ جو چیزوں کو اثر ہے یہی شیطان چیزوں کو اثر ہے اللہ تعالیٰ تعالی مدینہ کا سکے سے ہمیں نجات اتا فرمائے اور جتنے آپ بیمار ہیں رب سب کو شفائے کاملہ نصیف اتا فرمائے سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے سب کے دکھوں کو دور فرمائے نمبر دعا کا اب سرسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور وہ سری کرامتے ہیں وہ کہتے ہیں نووصل کی شب اتنی مقصر تھی باتو باتو ہمیں سہر ہوگی اس لیے بس اتنی سی بات یہی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والوں کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے اور بے ایمان کے لیے پوری کائنات نہ کافی ہے اس لیے اب انشاءاللہ دلہ جس جس کو بھی دب ہوگا میرا رب اسے ضرور شفاعت آپ فرمائے گا اس ذکیت اس عقیدے کے ساتھ جہاں تک آپ کی سماعتوں کے نظر میری آواز جا رہی ہے اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے کہ شفاہ مند جانے پہلا ہے ایک ہاتھ سر کے آگے ہیں اور ایک پیچھے رکھ لیجئے پیچھے اور سٹیچر پہ جہاں ہم تک موجود ہیں آپ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ ان تین ہاتھ دموں میں شامل ہو جائیں سب سے پہلے آپ کو ہوگا دم اس کے بعد جو مریض ہیں زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیف میں ان کے قریب کے رفقہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے یا جہاں آپ کو درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھیں گے یا کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور تیسے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کرانے کی نیت سے لائی ہے پانی ہے تصویر ہے کوئی بھی چیز ہے اسے سامنے کریں گے انشاءاللہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا اس عقیدے کے ساتھ جہاں تک آپ کی سماعتوں کے نظر میری آواز پہنچ رہی ہے شفاہ مند جانب اللہ ہے اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں گے تاکہ ان تیر خاص دموں میں آپ سب ہی لوگ شامل ہو جائیں اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں گے تاکہ انتے ہیں تاکہ انتے ہیں تاکہ انتے ہیں ہیں جو بیٹ سے ان کے موریز ہیں زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیف میں ان کے قریب کے رفاقہ ان کے سر بے ہاتھ رکھیں آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھیں جیئے کوئی چھوڑا بچہ ہے اس کے سر بے ہاتھ رکھیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے آتر کچی موسیقی 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 اب تیسے دم کے لئے کوئی بھی چیز دم کی لئے سے لئے بغیر کھولے اس اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے کوئی بھی پانی ہے تصویر ہے کس مریض کو فون کی ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں فون نبر میں لیجئے جو چیز دم کی دیئے سے لئے یہ سوپر چیجی تاکہ تیسرا بھی خاص نہ بجھو 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 اور جس طرح اتمائی طور پر دم دعا کا سسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سسلہ ہے اگر آپ میں سے کوئی دربارِ علیہ بلاوڑا شریف کا بس سسلہ ہی حضورِ غوثِ پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مریض ہونا چاہتا ہے تو بس اپنا دایاں ہاتھ کلا کرے تاکہ اس کی نصبت دربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نصبت دورِ غوثِ پاک سے ہے یہ اتائے تستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ غوثِ عظم نظرِ کرم خدارہ نور آنکھوں بے چہروں بے اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے عشقِ سرکار کی اکشمہ دل میں جلائے رکھنا باہد مرنے کے لہد میں بھی اجالے ہوں گے زمین میں علی نہیں ہوتی